تمام جیتنے والی جماعتوں کے نمائندگان بیٹھے ہوئے تھے آصف علی زدداری صاحب وہاں پر موجود تھے شباز شریف وہاں پر موجود تھے سنجرانی صاحب وہاں پر موجود تھے چوزی شجاد موجود تھے علیم خان صاحب وہاں پر موجود تھے تمام کی تمام قیادت موجود تھی اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے مل کر چلنا ہے ہمارے پر سٹوڈیو میں موجود ہے ناصر سنشاہ صاحب آرسنل فیز پارٹی کی طرف سے وہ سینئر رہنماؤں کی فہرست میں ٹاپ میں سے پہلے پانچ میں چھٹے نمبر پر آتے ہیں ہمارے پاس رانہ سناللہ خان موجود ہے پاکسل مسلم لیگ نواز پنجاب کی طرف سے ان کا بھی بہت بہت شکریہ ناصر صاحب قویقلی اگر میں آپ سے پوچھ پا ہوں آصف علی زرزاری صاحب نے ریکنسلیشن کا ذکر کیا انہوں نے کہا پی ٹی آئی سمیت ہم چاہیں گے کہ ریکنسلیشن ہو اس سے پہلے آپ کی پارٹی کا بیان یہ رہا ہے کہ نو مئی والے جو ہیں وہ شاید ریکنسلیشن کی زمرے میں نہیں آتے تو ابھی کچھ معاملات تبدیل ہیں آپ کے خیال میں یہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد دیکھیں ہم لوگ پاکستان میں جمہوریت کی بہالی یا ایک تسلسل چاہتے ہیں اسی لئے آج جو بھی فیصلہ پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں جو کہا گیا کہ ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں گے تو یہ جو کرائیسز اس وقت ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اور اب بھی جو پریزرن آسف علی زرداری صاحب بات کر رہے ہیں وہ اسی سلسلے میں کر رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے نہیں کرائیسز کیا ہے کرائیسز تو ختم نہیں ہو گیا حکومتیں آپ کے بن گئے سندھ میں پنجاب کا سیم اناس ہو گیا کے پی کا ہو گیا برکز میں نے بتایا دو تہائی ہے تو کرائیسز کیا ہے دیکھیں کرائیسز تھا نا نہ جو یہ آزاد جن کو کہتے ہیں آپ کے پی ٹی ای سپورٹڈ ان کے پاس تھی اتنی تعداد کہ وہ حکومت بنا سکیں نہ پی ایم ایل این کے پاس نہ ہی پیپلز پارٹی کے پاس تو اس کرائیسز کو ختم کرنے کے لئے جو آج بہت سارے آپشن تھے جو ہماری سی ای سی دو دن سے چل رہی تھی اس میں بہت ساری چیزیں آئیں لیکن ان کو ختم کرنے کے لئے یہی کہا گیا تھا اس وقت کے ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں گے تاکہ ایک گورنمنٹ کی فارمیشن ہو جائے یہ نہ ہو کہ جی پھر دوبارہ انتخابات اور پھر وہ نوے دن میں ہوتے ہیں یا نو سال میں ہوتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے تو اس کے لئے پیپلز پارٹی نے یہ ایک قدم لیا آج جو ابھی آصف علی زرداری صاحب نے بات کی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے تاکہ جو اس وقت حالات ہیں ملک کے وہ اس چیز کے نہیں ہیں متحمل کہ ہم لوگ آپس کی رہے جو بھی صورتحال ہے نو مائی اور آٹھ فروری کو اب یہ پی ٹی آئی والوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نو مائی کی بات کر رہی ہیں جو آٹھ فروری کو ابھی ان کو جو بھی بینڈٹ ملا ہے اس کے لئے وہ بہتری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو خود دس ایسوسییٹ کرنا پڑے گا نو مائی کے کرداروں سے میرے پاس بعد میں سردال لطیف خوصہ میں پوچھوں گا رانہ صاحب سے بات کرتا کہ آپ کی جماعت کے ساتھ مل کر اتحادی کیفیت میں پیپلز پارٹی آئے گی لیکن آج جو فیصلہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے حکومت فارمیشن تو آپ کو کر دیں گے لیکن وہ منسٹریاں نہیں لیں گے تو یہ کتابی طور پر یہ ایک اقلیتی حکومت ہے آپ کی کتابوں میں یہی تعریف لکھی ہوئی ہے ایک حکومت کی کہ جو حکومت تو بنا لیتی ہے لیکن اس کے پاس میجورٹی نہیں ہوتی تو آپ اکثریت کے خواب دیکھ رہے تھے پھر آپ کو اکثریت نہیں ملی پھر اتحاد نہیں ملا اور آج اقلیتی حکومت بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں خوش ہیں آپ اس سے نہیں دیکھیں اس صورتحال سے خوش تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو ضرورت ہے یہ کوئی پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا یا کسی اور جماعت کا معاملہ نہیں ہے پاکستان کی ضرورت ہے سیاسی استحکام سیاسی استحکام سے پھر آگے معاشی استحکام آئے گا جو کہ اصل مسئلہ ہے وہ سیاسی استحکام کے بغیر نہیں آسکتا سیاسی استحکام جو ہے وہ جو ہے وہ ایک سادہ اکثریت والی گورنمنٹ جو سب کو سادھ لے کے چلے اس سے آسکتا ہے ہماری یہ کوشش تھی ہم نے اس کے لیے اپنا موقف عوام کے سامنے رکھا لیکن اب عوام کا فیصلہ آگیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق یہ سپلٹ منڈیٹ ہے ہنگ پارلیمنٹ ہے اور اس میں تین بڑے جو ہے وہ پلئرز ہیں یا تین بڑے کردار ہیں اس میں پی ایم ایل این ہے پیپرز پارٹی ہے اور اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ ہیں جو سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی ہیں اور چوتھے نمبر پہ برحال ایم کی ایم کے پاس بھی خاصی ڈبل ڈیجٹ میں جو ہے وہ سیلٹس ہیں تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو جب نہیں ہے تو پھر بلکل لیکن پی ڈی ایم میں ہوا خلاب ہے آپ کو اتحادی سے اقلیتی میں کنورٹ اس نے کر دیا اور اقلیتی حکومت جو ہے وہ بل ٹو بل موف کرتی ہے کہ کسی دن ان کا دل آ گیا کسی بل کی اوپر تو یہ ڈیمانڈ کر دیں گے کسی دن ان کا دل خلاف ہو گیا کسی بل کے تو ہٹ جائیں گے تو بہت ہی پریکیریس سچوئیشن ہو گیا آپ کے لیے گورننس کیا کرنی ہے آپ نے دیکھیں نہیں دیکھیں ایسی حکومت ڈیلیمنٹ نہیں کر سکتی یعنی ویسے تو ہمارا تو یہ موقف تھا اور ہم نے اس موقف کو بڑا ایڈوکیٹ کیا کہ سادہ اکثریت کے بغیر کوئی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے مسائل کو جو اس وقت ہیں ان کو حل نہیں کر سکے گی اس لیے یہ پاکستان کی ضرورت ہے یہ کو ہماری جماعت کی یا ہماری ذاتی ضرورت نہیں ہے بھلے کسی اور جماعت کو بھلے منڈٹ ملے لیکن یہ اکثریت کے بغیر مسئلے حال نہیں ہوں گے اب اس کے بعد آگے جی کولیشن گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ عمومی طور پر ایک کمزور حکومت تصور تو ہوتی ہے لیکن اگر کولیشن پارٹس میں بیٹر انڈسٹیننگ ہو تو وہ بھی کچھ کردار ادا کر سکتی ہے لیکن منارٹی گورنمنٹ جس طرح سے آپ نے وضاحت کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کو اس وقت جو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کر سکتی ہے آجا ہلڈ آن ڈیس پائنٹ ذرا میں ناصر صاحب کے پاس چلتا ہوں کہ کیا وجہ ہوئی کیا وجہ ہوئی ناصر صاحب کہ آپ نے اقلیتی حکومت بنوانا زیادہ مناسب سمجھا حالانکہ جو میں پریس کانفرنس دیکھی اس کے اندر تو تمام پاکستانی پاکستانیت کے جذبے سے سرشار تھے اور پاکستان کو چلانے کی بات کر رہے تھے اور ریکنسلیشن کی بات ہو رہی تھی لیکن جو قلیدی فیصلہ تھا کہ آپ نے اتحادی حکومت بنوانا جو اب بن چکے تھے تو کیا وجہ ہوئی الیکشن کیمپین کا ہینگ آور ہے بہت بیٹر نے بلاون بھٹر صاحب اتفاق نہیں کر رہے تھے کیا ہوا دیکھیں جب سی ای سی کی میٹنگ میں دو دن چلی تو بہت ساری آرہا سامنے آئی جس میں کچھ نے تو کہا کہ آپ جو آزاد اراکین ہیں ان کے ساتھ کیونکہ اس وقت کی جو سپلٹ جو منڈٹ آیا ہے اس میں یہ قلیدی پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے اس وقت کہ وہ اگر آزاد اراکین جو بھی پی ٹی آئی سپورٹڈ ہیں اگر وہ مل کے بناتے ہیں تو بھی حکومت کی فارمیشن ہوتی ہے اگر پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے بناتے ہیں تب بھی یہ فارمیشن ہوتی ہے تو یہ مختلف آرہ تھی لیکن پھر اس میں یہی بہتر سمجھا گیا اور اسی اثنہ میں وہ جو آزاد اراکین یا پی ٹی آئی یہ طرف سے بھی آ گیا کہ ہم تو کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتے تو پھر اس کرائیسز کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے ڈیفیوز کرنے کے لیے چیئرمن صاحب اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں گے بس اثنہ ہم آپ نے رانہ صاحب کی بات سکتے ہیں میں آرز کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا میں وہی آرز کر رہا ہوں پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں گے گورنمنٹ کی فارمیشن میں اور جو جو ان کی ظاہر ہے ملکی بہتری کے لیے جو بھی اقدام ہوں گے اس میں بھی ملکی بہتری کے لیے آپ کو مستحقم حکومت اتحادی بنانی ہے جو آپ نے بنانے سے انکار کیا دیکھیں ہم نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بھی مصبت بات ہوگی اس کی سپورٹ بھی کریں گے لیکن جو ہمارا منشور ہے جو ہمارا دیا ہوا ہے چیئرمنٹ صاحب نے اگر اس سے کوئی ٹکراؤ کی صورتحال آتی ہے تو ظاہر ہے ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں آپ کان سفرڑ کے لٹکائے رکھیں گے نہیں دیکھیں ہمیں ملک کی وجہ سے جو حالات ہیں یہ فیصلہ کیا اور مصبت فیصلی ہی ہوں گے ہمارے ہم کبھی بلیک میلنگ کی یا ایسے لٹکانے والی سوچ نہیں رکھتے رانہ صاحب اس حالت میں آپ کو کیا ضرورت ہے حکومت لینے کی چھوڑ دیں پارلیمان کی اوپر بیٹھنے دیں پیپس پارٹی کو اتحادیوں کے ساتھ آپ کیوں اقلیتی حکومت کا سینٹر پیس بن رہے ہیں ایسا کرنا جو ہے وہ ایک اور بہران کو جو ہے وہ دعوت دے گا اس لیے ہم اس وقت کسی بہران کا جو ہے وہ جو ہے وہ سامنا کرنا رانہ صاحب آپ سیاسی جماعت ہیں کیا آپ ٹارزن ہیں کیا آپ سوپر مین ہیں آپ نے تمام بہرانوں آپ نے ٹھیکہ لے لیا ہے پی ڈی ایم کے اندر آپ ہمیں خود بتاتے رہے ہیں کہ آپ کی بہت بڑی مسٹیک تھی آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی آپ نے الیکشن آزا لوس کر لیا آپ کا ہارٹ لینڈ کریک ہو گیا جس طرح بھی ہوا تو مطلب آپ کتنا کو وزن اور اٹھائیں گے دیکھیں اس میں پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہے فیصلے جو ہے وہ ریو ہوتے رہتے ہیں اور میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ اگر اس نظام کو چلانا ہے موجودہ پارلیمنٹ کو اور اس بہرانی کیفیت کو جو ہے وہ ٹالنا ہے جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے تو پیپلز پارٹی کو ایک قدم اور آگے آنا پڑے گا اور اس کے بغیر کہ ایک کولیشن گورنمنٹ جو کہ فول فلیج ہو سارے فیصلوں میں شامل ہوں فیصلوں کو اون کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے کوشش کریں کیونکہ آنے والے وقت میں بڑے مضبوط فیصلوں اور بڑے سخت فیصلوں کی ضرورت ہے اس کے بغیر بات بن نہیں پائے گی اور ایک مرارٹی گورنمنٹ ایسے فیصلے نہیں کرتے گی ناصر صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ ایک قدم لینے کی گنجائش کیا چھوڑی ہے ان کی جماعت نے یہ حتمیت کے ساتھ انہیں کہا ہے کہ ہم نے منسٹرین نہیں لی کوہیٹ جی لیکن ابھی تو برف پگلی ہے لیکن اگر ملک کے وسیطر مفاد میں کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو ہم کریں گے جو رانہ صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں جس بات کی وہ بات کر رہے ہیں حقیقت یہی ہے کہ اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں اس میں اس طرح سے وہ بہتری نہیں آئے گی جو عام پاکستانی بھگت رہا ہے جو اس وقت مہنگائی ہے بے روزگاری ہے پھر دہشت گردی کی جو ایک بڑی لہر آئی ہوئی ہے اس کے لیے تو ایک مضبوط گورنمنٹ کی ضرورت تھی اب وہ ہنگ پارلیمنٹ آئی ہے آپ بنا سکتے ہیں مضبوط حقوات بسرد ہے طرح آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم ایک دفعہ بنا کے اور بعد میں ہر دفعہ ان کو بلیک میلی کرتے رہیں گے ہم نے تو کہا ہے کہ جو مصمت چیز ہوگی اس میں سپورٹ کریں گے تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ چیئرمنٹ صاحب نے خود کہا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے جو بھی بات ہوگی ہم ان کو انکنڈیشنل انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے پولیسی کی فیصلہ فیصلہ سازی آپ کے ہاتھ میں ہوگی you will decide کہ کس پہ ان کو سپورٹ کریں کیونکہ if you don't decide یہ گورنمنٹ فارق ہو جائے گی سر دیکھیں ابھی تو سٹارٹ ہے بہتری کی امید رکھیں ابھی تو بات نہیں بہتری کی امید کے کوئی بنیاد ہوگی میں ارز کر رہا ہوں کہ اس وقت تو پہلے تو ہم بالکل بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے اس کے کیا وجہ تھی پی ڈی ایم اتنا اچھا اپنا وقت گزارا اس میں اب ہمارے مختلف اس میں آئیں گے رانہ صاحب میرے محترم ہیں بڑے ہیں وہ اپنی بات کریں گے ہم خود کہیں گے کہ جی ہم جب گورنمنٹ میں ساتھ رہے بعد میں ایک دم کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑا اتحاد بنانے کے لیے کراچ سندھ میں آنا پڑا اور ہمارے خلاف کیا فرق پڑتا ہے سندھ کے لیے آپ نے ریکارڈ سیٹے اٹھائیے ہمارے خلاف جو اتحاد بنا جو الیکشن ہوا اس میں تو سب شامل تھے اس میں پی ایم ایل این ایم کی ایم جی ایو آئی ایف جی ڈی اے اور بھی بہت چھوٹے گروپ لیکن الحمدللہ جن کے ساتھ آپ کی اصل لڑائی ہے وہ تو آج پریس کارفرنس میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایم کی ایم دیکھیں ایم کی ایم تو اگر آپ ان کے ساتھ پریس کارفرنس میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ان کا تو وہاں پہ دیکھیں ایم کی ایم تو ان کی الائیز تھی نا اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ایم کی ایم تو ان کا ان کی آشیرواد مہتی ہمیں اسے تو کوئی وہ نہیں ہے لانا صاحب کمیٹ ناصر صاحب کمیٹ نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے لیکن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور شباز شریف صاحب آج دوبارہ سے انہوں نے جو وہ روز روز استعمال کرتے ہیں یعنی شبانہ روز انہوں نے وہ دوبارہ سے لفظ استعمال کیا کہ میری کاوش سے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو آپ نے تو اڑان تو بڑی اونچی بھری آج الفاظ کے اب تک نہیں دیکھیں شاہ صاحب نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھیں گے تو بس پھر آپ سمجھ لیں کہ بس پھر بات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے تو پھر یہ آگے پھر وزیراعظم کا ایک اپنا اعتماد کا جو ہے وہ معاملہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے ان لوگوں کو یا ان پارٹیز کو جو انہیں اس منصب پر بٹھائیں گی ان کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ایسی گورنمنٹ جو موجودہ حالات میں ریکوزٹ مضبوط سخت فیصلے کر سکے میرا خیال ہے کہ اس میں سبھی سپورٹ کریں گے کیونکہ اس کے وغیر ملک آگے بڑھ نہیں سکتا